غازباد کے ذرا ایم ایم جی اسپطال کی چھت کا کچھ حصہ اچانک سے بھر بھرا کر گر گیا اس دوران چھت پر کام کر رہا کرمچاری گھائی ہو گیا ہے اس دوران اسپطال کے کرمچاریوں میں بھگ در مچ گئی اور آنان فانر میں راحت و بچہ افکاریں شروع ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس عمارت میں یہ ہے لیب موجود ہے اور یہ ہے عمارت قریب 1947 میں بنی ہوئی ہے جس کے عمارت سے جگہ جگہ پر اس کا لینٹر شتگرست ہو رہا ہے لیب کے انچارد مکیش چودری نے بتایا کہ لیب کے اندر چھت کا پلاسٹر اچانک ہی بھر بھرا کر نیچے آ گرہ اس کا عمارت میں لیب میں رکھی مشینوں پر بھی گرہ ہے حالانکہ مشین شتگرست ہونے سے بچ گئی ہے لیکن لیب میں موجود ایک ٹیکنیشن کچھ اٹھائی ہے یہ بیلڈنگ کنڈم ہو چکی ہے اور ساسن کے دوارہ بھی اس کو کنڈم گوزید کیا جا چکا کاروائی چل رہی ہے تو یہ پرانی بیلڈنگ ہے سن کسنے کی انیس سوک باون کے آس پاس کی بیلڈنگ ہے تو اس کا کہیں کہیں لیٹر گرتا رہتا ہے آج یہاں کا بھی گر گیا تو رکسک کہیں نہ کہیں جس پرکاتے کنڈم ہو چکی ہے ساسن کو لیٹر لکھا گیا ہے اب پیچھے جو پارٹر سے کنڈم ہے وہ بند کر کے نئی بیلڈنگ تیار ہوگی